مزید تفصیلات کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے نامانگار شبنفیاز جو چکے ہیں شبنفیاز جی تین عسکریت پسندوں کے جام باہق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیے آہ دیکھئے یہ بڑکوٹ پہلگام جلانتناگ جو ساؤت کشمیر کا ایک بہت بڑا ڈسٹرک ہے اور یہاں پہ انکونٹر ہوا تھا اور سیہاتی مقام ہے پہلگام اسی کے جنگلات میں فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں دو سے تین عسکریت پسند چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد اس علاقے کو پولیس فوج اور سیار پیف نے گیرے میں لیا اور جب فوج اس مقام پہ پہنچی جہاں عسکریت پسند چھپے بیٹھے تھے تو پہلے عسکریت پسندوں کو خشیات دارنے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا ہے جس کے بعد دونوں طرف سے گولیوں کا سکت تبادلہ شروع ہوا اور یہ جڑپ بہت دیر تک جاری رہی لیکن جہاں ایک عسکریت پسند کے پہلے جہاں بھاک ہونے کی خبر ملی تھی وہی پہ فورسز نے اس آپریشن کو مزید آگے بڑھایا اور آخری جو گولی چلی تب تک تین عسکریت پسند جہاں بھاک ہو چکے تھے اور جس میں ایک ٹاپ کمانڈر جو حضب مجھاہدین کا مانا جاتا ہے اشرب مولوی کے نام سے جو ککرناگ ساؤت کشمیر انتناگ کا ہی رہنے والا ہے تو دوزر تی تیرہ سے جو آئی جی کشمیر ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایکٹیو تھے وہ ملٹرینٹ کی صفوں میں شامل ہوا تھا تو آج اس کی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کافی مطلوب تھے وہ دس ٹاپ کمانڈرز میں اس لیسٹ میں اس کا نام بھی تھا تو اپنے دو ساتھیوں کے سمیت جو ہے وہ جاں بھاک ہوئے اس علاقے میں کافی دوران تناہ بھی رہا اور فورسز کو اس آپریشن کو انجام دینے میں کافی وقت بھی لگا لیکن انہوں نے بعد میں اس طرح کی کامیابی حاصل کی بکولے جمع کشمیر پولیس شبرم فیاد جی موجودہ صورتحال کیا ہے کیا کہتی ہے مقامی عوام اور فوج کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ عسکریت پسندوں کو ختم کیا جائے گا یا یہ جو انکوانٹر ہے مسلسل جاری رہے گا دیکھیں فوج ہو جمع کشمیر پولیس ہو جسے آر فی اف ہو ہر کوئی سیکیورٹی ایجنسی یا جو خفیائی دارے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جو عسکریت پسند خاص کر ساوت کشمیر میں کافی ایکٹیو رہے ہیں اور کافی ان کا زور رہا ہے اس زور کو کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے فوج کی جانب سے اسے بہت کم کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی عسکریت پسند موجود ہیں تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی کلنگ کرنے کے لیے فورس جو ہے وہ لگاتار کام کر رہی ہے اور بڑے پیمانتیں اس طرح کے آپریشن جاری رہیں گے یہ ہمیشہ فوج کہتی ہے لیکن جب عسکریت پسندوں کی جانب سے بھی جوابی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عسکریت پسند بھی اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے موجود ہے ان علاقوں میں تو ظاہر چی بات ہے یہ کئی دہائیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے اور آج کل جو ہے جمع کشمیر کو یوٹی کے طور دیکھا جاتا ہے مرکزی سرکار کے زیر کنٹرول ہے اور بی جے پی کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو نہیں بخشے گی جو ملک مخالف کاروائیوں میں شامل ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ کافی سختی کے ساتھ اس طرح کے آپریشن انجام دیے جاتے ہیں اور کوشش سرکار کی ہے پولیس کی ہے فوج کی ہے سی آرکیف کی ہے کہ اس طرح کا جو خوف کا ماحول ایک پائدہ کیا جا رہا ہے باکول ان کے تو اس کو ختم کیا جائے شبن فیاد جی ڈیلی کیسن ریپورٹ پر ایوام کا کیا کہنا ہے دیلیمٹیشن جو حد بندی کمیشن کی آدمی ریپورٹ جو ہے وہ جتنی بھی یہاں کی سیاسی جمعاتے ہیں نہ سوائے جو بی جے پی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا گیا ہے لیکن حتمی طور اب اس کو سامنے لائے گیا ہے اور خاص کر اب نظریں یہ ہیں مرکزی سرکار پر جس طرح انہوں نے یہ بیانات جاری کیے تھے چاہے پارلمنٹ میں چاہے پارلمنٹ کے بعد جو ہمارے ہومنسٹر ہے امیت شاہ جی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب حد بندی کمیشن کی حتمی ریپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد اندکابات کے بارے میں سوچا جائے گا جہاں یہاں سیاسی حلچل کے بارے میں اب توقع کی جا رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اندکابات ہوں وہی پہ جتنی بھی یہاں خاص کرت پی اے جیری جو ہے جس میں پی ڈی پی ہے نیشنل کانفرنس بڑی جو پارکیاں ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ابھی وقت ہی نہیں تھا کہ یہاں اس طرح کی حد بندی کمیشن جو بٹھائی جائے اس کو مکمل کیا جائے اس طرح کے کاروائیاں جو ہے کی جائے جو سات نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں چھ جمعوں سے ایک کشمیر سے اور کچھ جو پارلیمنٹ کی پانچ نشستیں ہوتی تھی جس میں تین وادی صوبہ کشمیر سے اور دو جمعوں صوبے سے اس میں سے جو انتناکی پارلیمانی سیٹ ہے اس میں کونچ راجیوری کو جوڑ دیا گیا ہے وہی پہ دو کشمیر اور دو جمعوں سے اور ایک کو بانٹ دیا گیا ہے تو اس پہ کافی تنقید کی جا رہی ہے ان پارٹیوں کی جائے سے جو اپوزشن میں ہے جو پی لی پی ہے چاہے نیشنل کانفرسنس ہے یا دیگر جو جمعات ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اگر بات کریں بی جے پی کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے انصاف ملا ہے کئی لوگوں کو جن کو اس انصاف سے محروم بکا گیا ہے شبنم جی آخری سوال آپ سے کریں گے کہ جس طریقے سے بھارت میں دن با دن کوویڈ کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جمہو اور کشمیر کا محکمہ اسے کس قدر چوکس ہے کیا کوئی نئے گائیڈ لائنز جاری ہو سکتی ہے یا نہیں دیکھیں کووڈ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا روپ بدلتا رہتا ہے یہ وائرس اور جس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں خاص کر ڈلے میں اس طرح اس میں اضافہ کیسز میں ہو رہا ہے تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے طبیعی ادارے جو ہے خاص کر محکمہ سہد جو ہے یہاں کا وہ لگاتار کوشوں میں لگی ہے کہ تہیم مزید اس طرح کا وائرس یہاں نہ فیلے کیونکہ آگے یاترہ آنے والی ہے مرنات جی کی یاترہ وہ ہونے والی ہے اور اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے ویکسینیشن کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی بیٹھ بار سے بچیں تو کافی ہدایت واضح پہلے ہی کیے گئے ہیں جس سے اب باقب بھی لوگ ہیں انہیں احجاد بھرکتی بھی چاہیے کیسز میں یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی احجاد پر جمہ کشمیر کی سرکار یا محکمہ سہد لگاتار عوام پر زور دے رہا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ